بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علی بوگرہ کا تارف اور ان کی سیاسی جنگی بار ہے محمد علی بوگرہ پاکستان کے تیسرے وزیراعظم تھے محمد علی بوگرہ ایسٹ بنگال میں انیس سو میں پیدا ہوئے مذبی اعتبار سے مذہب شیعہ سیاسی جماعت آل ایڈیا مسلمی تھی جب بعد وہ مسلمی ہو گئی انیس سو سیندیس میں ایورسٹی اپ کرکتہ سے تاریم حاصل کی پیشے کے اعتبار سے سیاسکتان کے بنگال کی اصلی کے روبر نمکی ہوئے اور خواجہ نازل کیوں کی بزارت کے رسل جزیر کی حصیت سے اتنا سارا جانبی میں لگے پاکستان کے بعد آپ کوراً سلس میں چلے گئے اور برمان کیانیڈا اور امریکہ میں سکیت کرنے ہوئے انیس سو پریپن میں اس وقت کے گوانے چلے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم کو قرر کیا وزیر اعظم کے دور پر آپ نے پاکستان کا آئین پر نشک کیا آپ نے وزارت سنبھالتے ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ ملوک کو بہت جلد ایک آبوری دستور دیا جائے گا اس کے چھے ماہ بعد محمد علی بوگرہ نے متنازع امور کو حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک فارمولہ پیش کیا جسے دستور ساتھ اسمبلی نے منظور کر لیا اس بارے میں جی و جہدری نے کہا محمد علی بوگرہ نے وزیر اعظم بڑھنے پر دستوری ڈیٹ لوگ کو ختم کرنے کو اپنا سب سے اہم کام تصور کیا اور وہ جلدی مشقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان وفاقی مکننہ میں نمازی کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے بوگرہ نے جو فارمولہ پیش کیا اس کے نقاط یہ ہیں وفاقی اسمبلی وفاقی مکننہ یا قومی اسمبلی دو ایوانوں پر مسلمن ہوگی ایک آوان بالا اور دوسرا ایوان بھی نہیں کہلائے گا ایوان بالا کے عراقین کی تعداد پچاس ہوگی جو مشقی پاکستان کے پاکستان پاکستان پچاس تھے پاکستان پچاس تھے اس طرح ایوان سینی تین سو عراقین پر مسمیل ہوگا اور اس میں نمائندگی پانچ یونٹوں کی آبادی کی تناسب سے ہوگی مشقی پاکستان ایک سو پینسٹ صوبہ پنجاب چتر صوبہ سند خیرپور انیس سو صوبہ سرحد قبالی علاقہ جات چوبیس بلوچستان ریاستی بھاولپور گراچی ستاران قلمیدان تین سو صدر مملکت کا چناؤ اس فارمولے کے مطابق قرار پایا کہ صدر مملکت کا چناؤ حسب سابق دونوں ایوانوں کا ہوگا صدارتی مدد پانچ سال ہوگی اگر صدر کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہوگا تو وزیراعظم مغربی پاکستان سے اور اگر صدر کا تعلق مغربی پاکستان سے ہوگا تو وزیراعظم کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہوگا اختیارات کی تقسیم دونوں ایوانوں کے اختیارات یقصہ ہوں گے اور کبینہ کو دونوں ایوانوں کے سامنے جواب دا کرا دیا گیا سپریم کورٹ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہے یا نہیں اس کے فیصلے کا اختیار علماء پورٹ کی بجائے سپریم کورٹ کو دیا گیا زبان اردو اور بنگالی دونوں سرکاری زبانیں ہوں گی پہلے بیس سال کے لیے سرکاری زبان کے طور پر انگریزی کا نفاظ رہے گا اس لحاظ سے بنگالی کو سرکاری زبان مان کر بنگالیوں کا مطالبہ مان لیا گیا مساوات کا اصول مشرقی اور مغربی پاکستان سے برابر نشیستیں مقرر کر گئے یعنی 165 حرقین مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو پانچ ویڈیو پر اصول تھا اس کے لیے 165 حرقین مقرر کر گئے مساوات کے اصول تک احمل کیا گیا گورنٹ جنرل پاکستان ملکی غلام محمد نے پسطول کی نوک پر محمد علی بوغرا کو تاہل پر مجبور کر دیا اور اس نے گورنٹ جنرل کی حرقین جنرل محمد آیوب خان کو جو اس وقت فوج کے سربراہ تھے کو اپنی وزارت میں وزیر دفعہ بنانے لیا گیا اور اس طرح ملک کی جمہوریت کو چلانے کے لیے افواج پاکستان کے گھندوں کا سخارہ لیا گیا مشرقی پاکستان سے وہاں کے گورنٹ جنرل سکندر مرزا کو بلا کر وزارت داخلہ بنا دیا گیا اسی طرح چند ہفتوں کے بعد اس نے میسٹر حسین شہید سہرورتی کو وزیر قانون کے دور پر لے لیا اور ساتھ ہی میسٹر ابو حسین سرکار کو بھی وزارت میں شامل کر لیا گیا لیکن اندرون خانہ وہ کرشک سرامنٹ پارٹی جس کے سربراہے کے فضل حق تھے کے ساتھ مرزا مرکز میں وزارت پر لینے کا سوچ رہے تھے اور اسی وجہ سے اس نے مشرقی پاکستان کی تشک سرامنٹ پارٹی کے بزارت پر لیا گیا مری میں جب سیشن مناسب ہوا تو جہدری محمد علی نے گورنٹ جنگی کومی کی سنگر پر لگتے رکھتے ہوئے ترخواست کی کہ انہوں نے دیکھتا ہے کہ وہ دو ماہ کی رخصت پر چلے جائیں جو انہوں نے مان لی اور ان کی جنہ میں جہ جنرل سکندر مرزا کو قائم مقام گورنٹ جنرل بنا دیا گیا 6 اگست 1955 کو ملک غلام محمد سے اسطیفے پر دسکت کروا لیے اور سکندر مرزا صاحب نے 6 اگست 1955 کو گورنٹ جنرل کی حیثیت سے ملک کی باگرور سنبھال لی محمد علی بھوگرا کی بردرفی سب سے پہلے کام جو سکندر مرزا نے ملکی سیاست کو بدلنے کے لیے کیا وہ تھا محمد علی بھوگرا کی بجائے چوندری محمد علی کو مسلمی کا باگرانی میں بنانا وہ مشاقی پاکستان میں تو انہا رہ چکے تھے ایک اے فضل حق کو بھی وہ اپنے نسلی پلانے میں کامیاب ہو گیا جو گی محمد علی کو محمد علی بھوگرا کی جگہ ملک کا نیا وزیراعظم بنا دیا گیا اور کرشک سلام اسپاری نے مرکزی وزارت میں شمولیت قبول کر لی استعمال سیاسی کے ان میں ایک تو بھوگرا کا پتہ پڑ گیا اور دوسرے مستاق احمد بھوگانی کا صدر بننے کا خواب شرمندہ تابیر نہ ہو سکا محمد علی بھوگرا کے بارے میں زیڈ اے سرہری صاحب نے بڑا دلچسٹ تفسرہ پیش کیا محمد علی بھوگرا جو مشقی پاکستان سے اساملی کے رکن منتقی بنا ہو سکے تھے ان کے لیے یہی تسکین کافی تھی کہ سہروردی بھی وزارت عزمہ کی لذت سے نہ آشنا رہیں گے وہ خود واشنگٹن میں سفارت کے اسی عہدے پر واپس چلے گے جہاں سے وہ اپریل 1953 میں اچانک آ کر ملک کے لیے وزیرعظم بڑھ گئے تھے انہوں نے اپنے دور میں کیا دیل مارے اس کا اندازہ اسی بات سنگیا جا سکتا ہے کہ اپنے سوہ دو سال کے موقع حکومت میں جلیہا کے لیے باتنی خریفت کا انہوں نے ہر شخص کو مہنوز کیا وہ ایک جنرم علامہ جبیہ سامنے لائے تھے ان سے خوشنا تھے ناظرین دوسر ان کے ساتھ ان کا گٹ جو تھا وہ خوشنا تھا اور ان کی نظر میں وہ ایک سیما دار سوچی رہنان سے زیادہ رنگران لڑکا تھا بھوگرا صاحب نے جب وزارت عزمہ کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے اپنی سیکرٹری سے شادی رجالی تھی اور پہلی بیوی کو اس کے لیے نمبر ٹو بنا دیا اس عہدے کے ساتھ جو سفارتی عداب ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی احل نہ دیں اس سے مجھے بیکن انگریزی عدب کسا دی کہ کئی ہوئی ایک بات یاد آئی وہ کہتا تھا جب مرد کے پاس دولت کیاں بڑا عہدہ آ جائے تو وہ سب سے پہلے شادی کا سوچتا ہے اسی لحاظ سے بھوگرا نے واقع اپنے آپ کو کیاں لگنا ثابت کر دیا محمد علی بھوگرا کا تعلق مسلم نیر سے تھا اور آپ سارہ ایپریل انیس سو تری پن سے لے کر بارہ آگست انیس سو پچپن تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سرنچا ہوتی وزارت کی مدت دو سات دو سبس دنوں پر ہوئی تھی موسیقی موسیقی